بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اجلاس جاری رہا جس کے بعد نیتنیاہو نے آج یہ بیان جاری کیا کہ ہم اتحادیوں کے پریشر کے باوجود اسرائیل اپنے فیصلے خود کرے گا اور آل آؤٹ وار میں جائے گا ایران کے ساتھ سہونیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اتحادیوں کے پریشر کے باوجود اب اتحادیوں کا کتنا پریشر ہے اس پر بھی بات کریں گے اور امریکہ کا جتنا پریشر ہے اس کا اندازہ تو جمعہ کو بخوبی ہو جائے گا اس کے والے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سہونیوں کی بمباری اور بربریت غزہ کے اندر جو مظالم ہیں وہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی جاری رہے سپیشلی جو غزہ سٹی ہے وہ فوکس رہا ان سہونیوں کا یہ جو ڈیٹا میں آپ کو دکھا رہا ہوں تینتیس ہزار آٹھ سو نینانوے یہ ریسنٹ ڈیٹا ہے جس کے مطابق تینتیس ہزار آٹھ سو نینانوے شہادتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں اور فلسطین کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق چیپتر ہزار چیسو چونسٹھ زخم رپورٹ کیے جا رہے ہیں دوسری سائٹ سے آج جو حزباللہ کے حملے ہیں دو تین روز سے حزباللہ کی جانب سے بہت بڑے بڑے سپرائزز ان سہونیوں کو دیے جا رہے ہیں آج جو حملے رپورٹ ہوئے حزباللہ کے اس کے نتیجے میں اٹھارہ بتایا جا رہا ہے کہ چودہ سہونی فوجی اور چار سویلین سمیت اٹھارہ شدید زخمی ہے اور ان کی حالت بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے حزباللہ کے حملوں کے جواب میں جو سہونی فورس ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے ڈیپ انسائیڈ لبنان جو حزباللہ کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے یعنی کہ جو ناظرن بورڈر ہے اسرائیل کا یہاں پر ٹینشنز بہت زیادہ ہائیں ہیں ایران کی سٹرائکز رپورٹ ہونے کے بعد سے ایون کے ایران کی سٹرائکز کے طوران بھی حزباللہ کے حملے رپورٹ ہوئے اور اس دن سے لے کر آج تک ڈیلی بیسز پر حزباللہ کے جانب سے بڑے بڑے سرپرائزز سہونیوں کو دیے جا رہے ہیں انہوں نے لبنان کے اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کی تھی اور وہاں پر بھی حزباللہ کے مجاہدین نے ان کو لبنان کے اندر داخل ہوتے ہی ان کو ہلاک کر دیا تھا تو یہاں پر بہت زیادہ ٹینشنز ہائے ہیں اور کام ڈاؤن کرنے کے لیے ان ٹینشنز کو جو جرمنی کی فورن منسٹر ہیں وہ بھی پہنچی ہیں جرمنی کے جو چانسلر ہیں آلف شالز ان کا بھی بیان سامنے آیا یوکے ہو یا پھر فرانس ہو ان کی جانب سے بھی بیانات بھی سامنے آیا اور اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کسی طرح ایک آل آؤٹ وار کو آوائیڈ کیا جا سکے مشرق وستہ کے اندر اب انہوں نے سینکشنز بھی اناؤنس کی ہیں کچھ اجلاس بھی یورپین کانٹریز کی جانب سے طلب کیے گئے ہیں اب یورپین کانٹریز جو ہیں وہ مشرق وستہ کے اندر ایک بڑی جنگ کو کیوں اتنا زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ آل آؤٹ وار کو کسی طرح سے آوائیڈ کیا جا سکے اس کی وجہ ہے یورپ کے اندر جو جنگ ہے اس سے اٹینشن بلکل امریکہ کے صدر چو بائیڈن کی ٹائیورٹ ہو کر رہے گی ہے اس لیے یورپین کانٹریز کو بہت زیادہ فکر ہے یوکرین کی یوکرین جنگ کی یعنی کہ یوکرین کے بعد ان کو یہ خطرہ اور خدشہ ہے کہ ریشہ کے صدر ولاد مرپوتن آگے بڑھ سکتے ہیں اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ مشرق وستہ کے اندر یہ جو تینشنز بڑھ رہی ہیں ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے اور امریکہ کے صدر چو بائیڈن کی جو اٹینشن ہے وہ ٹوورڈز یورپ دوبار سے لے جائی جائے اس لیے ان یورپین کانٹریز کی جانب سے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بڑی جنگ نہ چھڑے لیکن جو مین اتحادی ہے اسرائیل کا یعنی کہ امریکہ امریکہ کی جانب سے جو ہی ایران کے حملے رپورٹ ہوئے تو امریکہ نے وائٹ ہاؤس نے مطالبہ کرنا سٹارٹ کر دیا امریکی کانگرس سے کہ اسرائیل کا پیسہ جو ایڈ ہے وہ اپروف کی جائے یہ بل فسا ہوا تھا دوسرے چینل کے اوپر ڈیٹیل کے سات ہماری بات ہوئی کہ کمبائن بل تھا اس کے اندر یوکرین کا بل بھی تھا تائیوان کا بل بھی تھا اس لیے جو ہاؤس سپیکر ہیں مائیک چونسن ان کی جانب سے اس پر اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا تھا لیکن ایران کے حملوں کے بعد مائیک چونسن نے اناؤنس کیا کہ ہم سیپرٹلی یہ جو بلز ہیں یوکرین کا اسرائیل کا اور تائیوان کا ان کو سیپرٹلی ہم یو ایس ہاؤس کے اندر لے کر آئیں گے اور اسرائیل کا بل تو چھٹکیوں میں یہاں پر اپروف کر دیا ج جہاں تک تعلق ہے یوکرین کا بل تو وہ ہاؤس سے اپروف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن اسرائیل کا بل اسرائیل کی مدد امداد امریکہ کی صدر جو بائیڈن کی یہ دیکھ لیں سٹیٹمنٹ امریکہ کی صدر جو بائیڈن بھی خوب زور لگا رہے ہیں یو ایس کانگرس کو ان کی جانب سے کہا گیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسرائیل نے کرنی ہیں جس میں آئرن ڈوم بھی ہے اسلحہ گولہ بارود بھی ہے وہ اسرائیل کو چاہیے اور وہ اسرائیل کو پہنچائ یعنی کہ امریکہ اندر خانے اسرائیل کی مدد کے لیے تل ملا رہا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور فرائیڈے کو میں آپ کو بتا دوں کہ یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل جو اقوام متحدہ سلامتی کانسل ہے اس میں بہت امپورٹنٹ اجلاس اور ووٹنگ کروائی جانی ہے یہ جو اجلاس ہے جو الجیریا کے جانب سے طلب کیا گیا ہے یہ ہے فلسطین کی پرمننٹ میمبرشپ کو لے کر جو اقوام متحدہ ہے وہاں پر فلسطین ایک پرمننٹ رکن نہیں ہے تو اب وقت آ چکا ہے الجیریا اور دیگر جو کانٹریز ہیں وہ آئی سی ممالک ہیں ان کے مطابق اب وقت آ چکا ہے کہ فلسطین کو ایک پرمننٹ میمبر کے طور پر دیکھا جائے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر اقوام متحدہ کے اندر تو اس کے حوالے سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے قبل اقوام متحدہ سلامتی کانسل میں ووٹنگ کروائی جائے گی یہاں پر اگر یہ قرارداد منظور کر لی جاتی ہے یعنی کہ تیرہ ممبر اس کو منظور کر لیتے ہیں تو یہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر چلی جائے گی اور وہاں پر اگر یہ قرارداد چلی جاتی ہے تو وہاں پر تو مجورٹی کانٹریز فلسطین کو ایک پرمننٹ میمبر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ون تھرٹی ون فورٹی کانٹریز ایسے ہیں جو فلسطین کے حق میں ووٹ دیں گے لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ سلامتی کانسل میں یہ قرارداد منظور ہوگی کیا امریکہ اس قرارداد کو منظور ہونے دے گا تو وائڈ ہاؤس کے ترجمان جان کربی سے پہلے یہ سوال ہو چکا ہے کہ اگر یہ قرارداد اقوام متحدہ سلامتی کانسل میں لائی جاتی ہے تو پھر امریکہ کیا کرے گا تو انہوں نے سمپلی جواب دیا تھا کہ امریکہ ویٹو کرے گا اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ فلسطین اپنا جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر حل کرے یعنی کہ اسرائیل عالمی اداروں اقوام متحدہ سلامتی کانسل اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور عالمی عدالت انصاف سے بھی بہت بڑا ہے اس لیے جان کربی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر اگر فلسطین معاملہ حل کرے تو بہت بہتر ہوگا اندر بھی ویٹو کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے اس قرارداد کو یعنی کہ اسرائیل کے وزیر آدم نیتن یاہو نے جو یہ بیان جاری کیا کہ ایلائز کے پریشر کے باوجود اسرائیل اپنے فیصلے خود کرے گا اور ایران کو جواب دے گا ایک آل آوٹ وار چھڑتی ہے خطے کے اندر تو چھڑے لیکن ہم خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے جبکہ ایران نے ہمارے ملک کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے تو یہ جو ایلائز ہیں وہ یورپین ایلائز ہیں جن کا پریشر ہے اور وہ پریشر کیوں ہے وہ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ یورپ کے اندر جو جنگ ہے یہ چاہتے ہیں یورپین کانٹریز کہ ہمیں آ کر بچاؤ اسرائیل کو رہنے دو تو اس وجہ سے یورپین کانٹریز کا تو پریشر ہے لیکن امریکہ کا پریشر برائے نام ہے اور اس کا اندازہ جمعہ کو بخوبی ہو جائے گا پہلے تو یہ جو بل پاس کیا جا رہا ہے یا پیسہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے چاہے فرانٹ فوٹ پر نہ آئے جیسے یوکرین جنگ کے اندر امریکہ بیک فوٹ پر ہے لیکن پورا پورا امریکہ ریشہ کے ساتھ اس جنگ کے اندر انوالف ہے اسی طرح اگر یہاں پر مشرق وستہ کے اندر ایک آل آوٹ وار چھڑتی ہے جس کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اسرائیل اکیلہ نہیں ہوگا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا ایران بھی ریڈی ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیشی کا جو بیان سامنے آیا ایران کے صدر ابراہیم رئیشی نے کہا کہ مائنر اٹیک بھی ہمارے میسیف اٹیک کا سبب بنے گا اگر چھوٹا سا بھی معمولی سا اٹیک بھی اسرائیل کی جانب سے کیا جاتا ہے تو ہمارا جواب جو ہے وہ میسیف ہوگا اور ہم تل عویب کو تباہ کر دیں گے سیکنڈز کے اندر یہ ایران کے صدر ابراہیم رئیشی کا بیان سامنے آیا یعنی کہ مشرق وستہ کے اندر ایک آل آوٹ وار یہ اس وقت جو ہے جس طرح کی سیچویشن ہے جس طرح کا فیصلہ ہے اسرائیل کی وار کیبنٹ کا تو آنے والے چند دنوں میں یا پھر چند گھنٹوں میں بھی مشرق وستہ کے اندر ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تمام کے تمام مسلمان ممالک کو ایک صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ایران کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ جارڈن کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ اگر سہونیوں کا ساتھ دینا نہ چھوڑا جارڈن نے تو پھر ڈریکٹ اٹیک بھی جارڈن فیس کر سکتا ہے اب جارڈن کے جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ جو سٹائکس رپورٹ ہوئی تھی ایران کی ان میں سے بہت ساری سٹائکس کو بہت سارے میزلز اور ڈرونز کو جارڈن نے بھی روکا تھا کہ ہم نے اپنے عوام کی فکر کی ہے ہمارے ائر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا اس لیے ہم نے ایران کے میزلز کو روکا تو جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے شام پر اراک پر تو وہ کوئی ٹنل سے تو نہیں کرتا وہ بھی تو ائر سپیس وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے ائر سپیس کو وائلیٹ کرنا تو آپ کے لیے تکلیف دے نہیں ہے لیکن ایران کی جانب سے اگر آپ کو بتا کر کہ ہم اسرائیل کو جواب دے رہے ہیں ریٹیلیٹ کر رہے ہیں حملہ کیا جاتا ہے تب بھی آپ ایران کے میزلز کو روکتے ہیں تو اس ایٹیٹیوڈ کو اب مسلمان ممالک کو سائیڈ پر رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر فلسطین کے لیے مسجد الاقصہ کے حرمت کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو کر ان سہونی طاقتوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے اگر مشرق گستہ کے اندر یہ آل آوٹ وار سٹارٹ ہوتی ہے دعا کرتے رہے مجاہدین کے لیے غذا کے معصوم فلسطینیوں کے لیے بہت ساری دعائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ